بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزرٹن ویلاسٹی ہائٹ کی لیکچرز ابلوڈ ہو چکے ہیں لیکچر نمبر فور ہے ٹائم آف لائٹ پروجیک ٹائل لیکچر نمبر فور ٹائم آف لائٹ کا مطلب کیا ہے پروجیک ٹائل جو کہ یہاں سے فائر کیا گیا ہے اور یہاں پہ پوائنٹ آف پروجیکشن پوائنٹ آف امپیکٹ اس کے درمیان یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ ٹائم اس کا ٹائم آف لائٹ کہیں گے دہید ایکیل دیوریشن ریکوائیڈ پوائنٹ آلڑی نمبر اپنٹ آیڈ کرنی ناؤن اس ٹائم آف لائٹ ٹائم نید نید gingport ٹائم نید نید اٹھار ٹائم نیڈ نیڈٹ فور ریکوائیڈ پروجیک ٹائل گوائنٹ آف پوجیکشن has been to the point آف امپیکٹ پوجیک ٹائل کی ٹائم آف فلائٹ کو سمجھنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ پر rapperٹی ہے wichtiger جس کو توڑا سا سمجھتے ہیں دو ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے ہیں ایکسپیرمنٹ میں بال کو یہاں سے یہاں تک پینکا گیا ہے بال کو یہاں سے یہاں تک پینکا گیا ہے لیٹس اپ اس بال دس سیکنڈ لے رہا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے مقابلے میں کور بندہ ہے وہ یہاں سے بال پینک رہا ہے یہاں تک اور بال واپس آ رہا ہے لیکن دونوں بال میں جو چیز کامل ہے وہ ہائٹ ہے دونوں کی ہائٹ سیم ہے اب دونوں کی ہائٹ سیم ہے جب دونوں کی ہائٹ سیم ہوگی تو یاد رکھیں دونوں کی ہائٹ سیم ہوگی تو یاد رکھیں دونوں ایک جتنا ٹائم لیں گے پروجیکٹ ہائٹ فری فائل موشن ہے پروجیکٹ ہائٹ پیورلی انڈر ایڈریکشن آف گریوٹی ہے اب اگر اس ہائٹ تک جتنا ٹائم ہوگا وہی ٹائم اس ہائٹ تک بھی ہوگا اس کا مطلب ہے اگر میں یہاں سے ایک بال کو ادھر پینکوں اور ایک بال کو نیچے پینکوں تو دونوں بال ایک ہی ٹائم میں پہنچیں گے کلیر جیسے کہ یہ ایک ایم سی کیو ہے یہ ذرا آپ لوگ دیکھنے اس ایم سی کیو کو ایم سی کیو کیا ہے ایم سی کیو یہ ہے آپ کو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اوپر آپ کو جو ڈائگرام دکھائی دی رہی ہے کلیر اس ڈائگرام میں ایک بال کو نیچے پینکا گیا ہے اور ایک بال سامنے پینکا گیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کون سا بال زمین سے پہلے ٹکرائے گا یا ٹائم سیم ہوگا acking ایک امپورٹنیا ہے اس کو ہم نے اس کچ Ronnie اب سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم آف لائٹ سو سیمپل سٹارٹரال سوسپل سٹار ہے اور طلبкую دیکھا جائے تو پسکے پر سمپلے پر دیمیز ہم اس پر سیارے پر جاتے ہیں اس پر بھی صورتی وی نٹ پر میکنی دیکھا جائے سکتے ہیں پر نکم رایے پر جاتے ہیں شوید ہم دیکھتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ایکویشن آئیگی کن فکرس پر تیم دے پرنڈ کرے گا تو تریکھتے ہیں according to the second equation of motion s is equal to y t plus half a t square taking it along y axis یہ جو میں نے آپ کو important property بتائی تھی جس میں بیچ میں جو بندہ تھا وہ جو بال پہنک رہا تھا same height تک دونوں بال جو ہیں وہ same time لیں گے so taking it along y axis s y is equal to y y t is equal to half a y t square s y یہ 0 آ جائے گا y sin theta y component ہے یہ 0 کیوں آئے گا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں یہ 0 کیوں آئے گا یہ بندہ بال یہاں سے پہنک رہا ہے اور یہی پہ کیچ کر رہا ہے تو displacement کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا یہاں سے پہنک رہا ہے اور یہی پہ کیچ کر رہا ہے تو displacement کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اس case میں بھی یہاں سے پہنک رہا ہے اور یہی پہ آ رہا ہے تو اس x axis پہ y axis کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا x axis پہ y axis کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو یہاں پہ سمپلی یہاں پہ زیرو آ گیا ہے مائنس جی ٹی سکویر آ گیا ہے یہ اس طرف آ جائے گا پلس ہو جائے گا ٹی ٹی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ٹی آ جائے گا آپ کے پاس ٹو وی آئی سائن ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی جی لاس لیکچر کی طرح جو کہ لیکچر نمبر فور تھا ہائٹ آف پروجیکٹ آئے اس کی طرح ہم اس کے ریلیشن کو سٹڈی کریں گے ٹائم پیورٹ جو ہے وہ وی آئی کے ساتھ ڈائرکلی پروپورشنل ہے مطلب جتنا وی آئی آپ انکریز کریں گے اتنا ٹائم پیورٹ کیا ہوگا انکریز ہوگا جتنی نیشل آسٹی زیادہ کریں گے اتنا ٹائم پیورٹ زیادہ ہوگا جتنا جی زیادہ کریں گے اتنا ٹائم پیورٹ کم ہوگا اگر آپ انیشل آسٹی کو فائف ٹائمز انکریز کر دیں گے فائف ٹائمز تو ٹائم پیورٹ کتنے ٹائم زیادہ ہو جائے گا فائف ٹائم اگر آپ گریوٹی کو سکس ٹائم مون کی بات کرتے ہیں گریوٹی کو سکس ٹائم کم کریں گے تو مون پہ جو ٹائم پیورٹ ہوگا وہ سکس ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو یہ جو ہیں یہ ٹائم پیورٹ کے حوالے سے ایم سی کی ہوتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا دیکھ لیں ہاف ٹائم آف لائٹ ہاف ٹائم آف لائٹ کا مطلب ہے جو ٹائم جب پوائنٹ آف روجیکشن سے میکسیم ہائٹ تک پہنچتا ہے سمیٹ پوائنٹ تک سمیٹ پوائنٹ تک جو پہنچتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہاف ٹائم سو یہ رہا ہاف ٹائم ڈیش ٹی بائی ٹو ٹوٹل ٹائم کو جب آپ ٹو پہ ڈیوائٹ کریں گے ٹوٹل ٹائم کو ٹو پہ ڈیوائٹ کریں گے تو آپ کے پاس ہاف ٹائم آ جائے گا ٹی اکول ٹو ٹوی آئی سائن ٹیٹا جی یہ فل ٹائم تھا ہاف ٹائم کے لئے اس کو ٹو پہ ڈیوائٹ کریں گے سمپل ٹوی آئی سائن ٹیٹا ڈیوائٹ بائی جی فل ٹائم ہے اور ٹو جب کٹ جائے گا ٹوی آئی سائن ٹیٹا ڈیوائٹ بائی جی ہاف ٹائم ہو جائے گا اچھا ہے امپورٹنٹ ایٹا کے لحاظ سے امپورٹنٹ ریلیشن ہے relation between height and time of flight relation between height and time of flight t is equal to 2 vi sin theta divided by g vi sin square theta is equal to gt by 2 کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے vi sin theta کو side پہ کر دیا ہے اور gt by 2 کو side پہ کر دیا side پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم height میں اس کو put کر سکے تو vi sin theta 2 یہ square آ گیا ہے یہاں پہ h is equal to vi sin theta divided by 2 اب vi sin theta کی جگہ ہم نے اس کی value put کر دیا ہے clear okay تو یہاں پہ اس کی value put کر دی vi sin theta value put کریں گے تو simple relation آ جائے گا h is equal to t square gt square divided by gt square divided by gt square divided by equation آ جائے گا اس question کو past paper میں utilize کیا گیا ہے mcq 2018 height 170 ہے time 12.5 ہے g unknown ہے آپ نے g بتانا ہے اسی relation کو ہم use کریں گے g is equal to 8 h divided by t square g is equal to 8 h divided by t h کی جگہ پہ ہم نے 170 لگ دیا ہے clear t 12.5 ہے یاد رکھیں ایک شارٹ ٹرک ہے میں نے اسی چینل پہ ویڈیو لیکچر اپلوڈ کیا ہے جس میں میں خود وائٹ بورڈ پیس کو پریزنٹ کر رہا ہوں طریقہ کیا ہے 12.5 اس کا square 12.5 کو 13 کر دیں approximation method 13 13 سے 169 آ جائے گا 169 سے 170 قریب ہے یہ دونوں کر جائیں گے اور 8 answer آ جائے گا option میں جو 8 کی قریب ہوگا وہ ہی ہمارا answer ہوگا clear اچھا اسی relation کو جو کہ یہ ہے h is equal to gt square divided by 8 اسی کے لحاظ سے core m سے کیوں ہے h g t square by g یہاں پہ آ گیا ہے t square یہاں پہ آ گیا ہے h t square g کی جگہ 10 آ گیا ہے اچھا ratio of height to the square of time period is equal to 5 ratio 4 اس لیکچر کو اور سے دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی step میں مسئلہ ہو you can ask the question at comments okay wish you best of luck آپ کوئی ج детری مثلا بés کسی بھی خیر없이 دیکھیں گوپ کسی بھی چین کسی بہتroat جگہ